نبی آنہ سلطان سوڑا آ گیا آگے عزی شان سوڑا آ گیا نبی آنہ سلطان سوڑا آ گیا آگے عزی شان سوڑا آ گیا تذکیر کر دے رہے جس دے نبی صاحبِ قرآن سوڑا آ گیا آگے عزی شان سوڑا آ گیا نبی آنہ سلطان سوڑا آ گیا آگے عزی شان سوڑا آ گیا نبی آنہ سلطان سوڑا آ گیا آگے عزی شان سوڑا آ گیا ہم نے روحانی مرکز دربارِ علیہ بندور شریف کا وزٹ کیا سجادہ نشین دربارِ علیہ بندور شریف کے پیر سید اکرام حسین شاہ صاحب سے ملکات کی سعادت نصیب ہوئی آگے عزی شان سوڑا آ گیا نبی آنہ سلطان سوڑا آ گیا آگے عزی شان سوڑا آ گیا نبی سید اکرام حسین شاہ صاحب نے اپنی زیر سرپرستی چلنے والے مختلف شعبہ جات کا وزٹ کروایا جس میں بچیوں کو سلائی سکھلانا کمپیوٹر کا کورس کروانا اور قرآن حفظ کروانا شامل ہے پیر سید اکرام حسین شاہ صاحب نے آلہ حضرت قبلہ حسین شاہ بخاری صاحب کا وہ کمرہ بھی دکھایا جس میں خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کی مٹی اور پتھر شیرِ خدا حضرت امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کی چادر کا ٹکڑا اور آلہ حضرت کی چارپائی کرتہ جرسی اور دیگر چیزیں دکھائی سید اکرام حسین شاہ صاحب آئے اپنے پیر چورے شریف آنے تو بہت لوگی تھا ہے لیکن انیچے یہاں بیٹھے یہاں اس دور میں سکسٹی ایٹ نہیں چاہ پائی اس دور میں اس دور میں بدر جونے سے تیرے دری، تیرے تلائی، تیرے چاردر، تیرزائی پیر بزرگرنے سستا یہ سانے والے صاحب نے اپتھانے خطوط ہے ایک ہے کورٹلی چودری محمد حال راجہ محمد حال صاحب کی نیخیا خط ہے اس طرح کے محمد حال راجہ کرتے ہیں یہ جرسی، کورٹہ، کورٹ کے سارے یہ اصل فوٹو جنازے ہیں زندگید فوٹو یہاں نہیں بنوائے انہاں نے جناز چکیوں آئے ہیں تمہارے جنازے نے نانا سے پیر سو ناشاہ ملاحول بہت کامل بزرگ آئے فوٹو مراد ہے پڑے سکے نانا سے بہت کامل میں کہاں یہ یاد ہے کہ میں چھوٹا جی عمر سی تا تکنوں سے بڑے کنے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی زندگیت کے لئے اسے سگرٹ نشہی ٹیچنے کے لئے چھکنا تو دور رہنگا لے ورنہ میں کلا آدمی بھائے اسے چود آزادی بھائے اس وستہ تو کوئی بزرگانہ افیاز رہا اللہ بہت ہی نہیں محرمانی نال یہ جناح کا دیتا ہے مٹی پتھرے ساری چیزوں ہاں لگ رہی یہ انیس سو چھہنویں نہیں گلتے یہ غلاف ہے کب آیا یہ عزباللہ علی مشکفتشاہ نے روزینی چادر میں اس سائے جنہوں نے کبر مارک بریا یہ امام حسین پاک میں روزینی چادر میں یہ ہر سال نے پکچر ہونی یہ پچھلے سال نے اس سنی جڑی ہے تصویر یہ پتھر بکبہ شریف نے اندروں سے دار جیس پتھر انڈالو پیس یہ مگیونہ آرائیت فرمایا اس سال نے اس سال نے تصویر اس سنی جڑی ہے انشاءالہ اس دبعا اللہ خرید رکھے پنجل ممبر کی تصویر کی بھی ایسا آج کرم فرمان سونا آگیا آگیا آج کرم فرمان سونا آگیا ناظرین السلام علیکم آج آزاد کشمیر نے ایک معروف روحانی مرکز ایک آستانہ آلیا جڑے آستانہ آلیا بھی اسی دے سکنے ہو تعلیم اور تربیہ اتنا آزاد کشمیر نے اندر ایک بڑا مرکز جتہ ہے اچھی انسان کی نہ صرف دلی تسکین ہونی بلکہ انسان اکوری اس سارے بندور شریف جڑی زیارت ہے بندور شریف جڑا سلسلہ روحانی مرکز سید اکرم شاہ صاحب قبلہ انہوں نے مرکز پر اچھی تسکین ہونی بندہ سوچنا کہ اس وقت اگر دنیا قائم اور دائم ہے تو انہ ولیانی اس دبان صدقے نینال قائم دائم ہے کہ اج یہ مرکز جتہ ہے لوگ تعلیمی اصل کرنے تربیت اصل کرنے ساریہ ماما پہنا اتنا ہے علم نی روشنی تو روشناس ہوئی تو آپنی اصل زندگی پریکٹیکل لائف نے جانیا آسان بڑے مشکور ہیں پیر صاحب نے آسان کی اتنا ہے ویلکم وی کی تھا آسان کی اس پورے اس روحانی مرکز جس کی جامعہ مکمل جامعہ نہ نہ دے سکنے جتہ ہے اسی مکمل یونیورسٹی نہ نہ دے سکنے جتہ ہے لوگ ٹریننگ کرنے پہ آئیٹی سینٹر ہے اس تیولہ سلائی کڑائی سینٹر ہے افضلہ سینٹر ہے قرآن پاک افضل کریا جانا اس تیولہ دینی تعلیم اور تربیت اتنا ایک بڑا مرکز اتنا ہے قائمہ بڑے بڑے علماء جید علماء اتنا ہے اچھی تب بچیاں کی تب بچیاں کی اتنا ہے تعلیم دینے پہ آسان جناب پیر صاحب کہ لوں اس مرکز نے اوالینال پوچھتا کہ اس مرکز اتنا بڑا نظام نظم و نسک تک کہ ایک شخص یہ سب کچھ کرنا لگاوا تو ایک اس طرح ممکن ہے جی پی اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اصلاح مشکور ہیں تسوانے تسواندربا شریف عزری تسوانی و ای اللہ پاک عزری کی قبول فرمان تسوانے رزق نے اندر صحت نے اندر عزت نے اندر برکتان عطا فرمان اے روانی جڑے مرکزن اے رشد و حدایت نہ مرکز بھی اندر اخلاص نہ مرکزن اخوت بائیچارے نہ پیار محبت نہ مرکزن اس سے وجہ تو اللہ پاک نے علیاء اکرام نے استعف فرمایا کہ انہاں اہل زکر نے کول بیٹھا کرو اہل زکر جڑے لوگ کہ انہانی زبان رب العالمین فرمانے کہ میں بن جانا ہے انہانی آکھا میں بن جانا ہے انہانے کن میں بن جانا ہے جنہانے ذکر جنہانے اکھا رب بن جان انہاں کی تجھو مدینہ تکنا بھی کوئی مسئلہ نہیں جنہانے کن رب العالمین بن جان انہانی اتا تخت سرانی انگلہ بھی سننے نہ کوئی مسئلہ نہیں اساں اتھائی دربار شیف سالے بزرگان ہیں میرے دادا جی پیر سید نور اسے انشاء رہے ہیں ہنت اللہ علیہ آپ نے اس وقت پینتی کتابہ نبی پاک نے سیرت پر لکھی دینی خدمت فرمائی میرے والدے گرامی انتائی آپ خوش اخلاق میلنسار اور آپ نے صاحب کرامت بزرگ سن آپ کی بے شمار اتھائی لوگان دیکھیا کہ مسلنے اوپر دریان رار پار جانے ہیں اے روانی جڑے مرکز سے آپ نے خلقے خدمت کی تھی اس ساں سسلے کی کنیتہ گیا چلنے ہیں جڑے دادا جی نورمیشن سا کے لوگان کی دین نی تعلیم دلو قرآن نے تعلیم دلو نماز روزے انہیں پاکیزگی انہ کی شرم و حیاء عورتان کی عورتان جڑے مسائلیں عورتان کی شرم و حیاء انہیں تربیت کی دیجئے اچھے انداز نال اساں کو ایک کوشش کرنے ہیں اللہ پاکیسی کم یعبی عطا فرمانا اپنے عبیب نے صدق نال حسینی اولاد حسینہ فیض آگیا آپ نے نیزے پر قرآن سنایا گردن نبی سجدہ نمی چاپنے گردن رب نے حضور کے ٹوائی اساں ہی تھا نماز نمی قرآن نمی پا بندی کرنے ہیں اور اداعیت جاری کرنے ہیں کہ جو بندائی تھا وہ پانچ ٹائم نماز پڑھا ہے قرآن نیتلاوت کرے ہیں اندر پاکیزگی پیدا کرے ہیں شرم و حیاء پیدا کرے ہیں اور رزق حلال کم ہے سچ بول ہے یہی تعلیمات ہیں جڑی نبی پاک علیہ السلام نے ارساد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کی زبان اور آدھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں تو اے ہے کہ ہمیں اے سوچنے نہیں ایسا سارے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں زبان کو لکل محفوظ ہے ایسا نہیں اتقل کو لکل محفوظ ہے ایسا انگل لوگر کوئی محفوظ کوئی نہیں ایسا پھر نبی پاک علیہ السلام نے تعلیمات پر عمل کوئی نہ کرنے ایسا ہم کوشش کرنے ہیں انشاءاللہ جڑے تھے چھوٹا جال نور فانڈیشن نے حوالے نال ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ ایسا ترہا ہے مولنسا ہی ہیں جڑیاں اس بارڈر نیر یہ غریب مخلوق نے خدمت کرنی ہے نالی ایسا ایسا ہے الحمدللہ جڑے رمضان پیکج ہے ایسا کرونا وائرس پیکج ایسا دو تین سو بنیاں کی دیتا رمضان پیکج ہے قربانی پیکج ہے جڑی غریب بچی شادی ہونی ہیں ایسا ہونے ہی مدد کرنے ہیں اس وقت سنیت رہا ہے مساجد نکام یاک وقت شروع ہے ایک مساجد بالکل ایتا ہے کہ ناڑ گنایا پیچھا بھگانے قریب بہت غریب اور بہت ہی اور ایسا ساڑا ماشاءاللہ اس وقت تک باران اللہ کس مسجد پر خرچ ہوئی چکیا مزید بھی ایسا پوری کوشش کرنے ہیں اس طرح کے لئے لئے ایسا الحمدللہ جتا ہے جتا ہے ایمانداری نال خلوص نال لوگ ساڑے اسی چیز کی دکھیتے ساڑے نال تاون کرنے اصل چیز ہے کوئی بندہ امانت دینا تو اس نے امین ہونا بڑا ضروری ہے کہ اس امانت کی کس طرح خرچ کرنے ہو کہ اس کی کوئی زکاة دینا تھا زکاة مستعق بندے کی سو پرسنٹ جڑا مستعق ہو اس کی دینے ہو اس کے ہور کسی کوئی چیز ملنی تو اس نے ایمانداری نال خرچ کرسو تا اللہ پاکستانی مدد کرنا اے ہی ساری ایک راز ہے جڑا کہ کامیابی نال ہے کہ اس کی پوری پوری امانداری نال اس نے ایسا امین ہے کہ پیسے نے تاہیسا خرچ کرنے یا تا اللہ پاکستانی مدد بھی کرنا پھر سب اکثر اوقات ایسے جڑے آستانہ علیہ نوں بڑے بڑے جڑے روحانی مراکز اصلا تکنے پہ آن کہ روحانی مراکز نام پر کاروبار چلنے لگے ہوئے طریقت اور شریعت نام پر لوگ دنیا خرید رہے ہیں لیکن اصلا اچھی تاہی تکنے ہیں کہ اتھا تاہی ایک عجیب دنیا ہے اتھا جس وقت اچھو اللہ اور اس نے رسول اللہ اصلا کی ذکر لبنا لوگوں نے خدمت کرنے ایک اصلا کی نظریہ لبنا ایک نئی سوچ نئی فکر اور ایک نئی طرح لبنی پہ تو لوگوں نے اس تک کیا پیغام دینے پہ بسم اللہ سارے آستانے جتنے بھی ہیں سارے ہیں کی اصلا قزارش کرنے ہیں کہ تسا آپ نے اب آو اجداد نے جڑا مشنہ اس کی جاری رکھو بجائے اس نے کہ تسا کسا ہور اتھا خرافات پیدا ہوئے ہیں اور لوگوں کی تنقید رہا بھی مقامل ہے تسا دربار شریف جڑے اللہ تعالیٰ نے رسول نے پیغام کی عام کرو انہیں تعلیمات پر عمل کرو رب نال تلق مضبوط ہے تو رب نے حبیب نال تلق مضبوط ہے تو رب نے حبیب نال تلق مضبوط ہے تو رب نال تلق مضبوط ہے سب تو بڑی جڑی ساری اس لئے پریشانی ہے کہ اصلا تلق کمزور ہوئی ہے اللہ پاک نے اللہ نے حبیب نال تلق ہے اہل بیعت نال تلق نہیں مضبوطی چاہی نہیں صحابہ اکرام نال تلق نہیں مضبوطی چاہی نہیں علیاء اکرام نال تلق نہیں مضبوطی چاہی نہیں آپ نے جڑی تعلیمات روشنی اسا ہوتی ہیں تعلیمات وہ تعلیمات ہے قرآن نی نماز نی سچائی نی اخلاص نی امانداری نی پاکیزگی نی اسا ہوتی تے جناب کوئی خالی تعویز داگا جادو ٹونا گیا پیچھے انہوں معاملات جلجی ہیں جس نے وجہ تھی بہت خرابی ہیں پیدا ہوئی ہیں سارے جتنے بھی آستان ہیں انہوں کی اپنے بزرگانے تعلیمات پر اخلاص پر نبی پاک علیہ السلام نے جڑا اپنے جڑا اخصان کی درس دیتا انہوں پر عمل کرنے نہیں ضرورت ہے انشاءاللہ اصل بزرگانی تعلیمات جڑی سچائی نی پر مبنی ہیں جڑی ریاکاری ہے دکھلاوا ہے انہوں سارے چیزوں کو انہوں سارے کی محفوظ فرمائے زائد بیگ صاحب سارے موجود ہیں انہوں کو پوچھتا کہ آزاد کشمیر پاکستان بارنے اندر اور زائد بیگ صاحب کی مقبوضہ کشمیر نے اندر بڑی درگاں پر اس مرکز نے اندر انہوں کی لبی بلور شریف تتہ پانی اس حوالے نزائد صاحب کیا نے انہوں کو پوچھنے بہت شکریہ کاشش شبیر صاحب سارے تو پہلے جناب پھر اکرام حسین شاہ صاحب نے بڑے دلی ممنونہ کہ انہوں سے وقت دیتا یقیناً انہوں نے وقت بڑا قیمتی ہے اصلا تک نہیں ہے کہ اس لئے بے شمار لوگ بار انہوں نے انتظاریج بیٹھے اصلا بہت شکر گزار ہیں انہوں نے جتا تھا کہ درگاہ نہ تعلق ہے اس تو پہلے بھی تھے جس پہلے بھی وقت ملنا انہیں آتا تھا بڑا دلی تسکین ہونی ہے مبارک بات پیش کرنے ہی تھا جڑی تسانیاں اقدامات کرونا وچ بے شمار خاندانہ جڑا راشن دیتا اور بارڈر لائن کول رہنے لوگ کا ہی ایمولین سروس جڑی پروائیڈ کی تھی اس لئے ائی نیسی تھا ایمولین سروس اس لئے سسٹم ہی نہیں سی انہوں نے لوگ کا ہی سولت مئیہ کی تھی ہے اس لئے اس پر بھی شکر گزار ہیں تا اس لئے ارز کر سا کہ اس لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس لئے معاملات کی بھی ٹھیک کر رہا ہے تا اس لئے انشاءاللہ اپنے میڈیا نے فورم پر ہوئی اس لئے یقین دلانے کہ جڑی اس لئے وستہ جڑی کوئی خدمت ہوئی اس لئے انشاءاللہ کرنے سے